السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیلیت سے ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ بیس ہیلپ بینیفیٹس بتاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زیتون کا تیل کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کون سی قسم سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کو کتنا اور کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ چند اہم ریسرچ بیس ہیلپ بینیفیٹس بھی بتائیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں زیتون کا تیل تین طرح سے بہت اہمیت رہتا ہے سب سے پہلے اس کا ذکر قرآن و پاک اور آحادیث مبارک میں ہوا ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہزاروں سالوں سے صحت کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے تیسرا مارڈرن سائنس بھی اس کے بہت سے ہیلپ بینیفیٹس پروو کر چکی ہے اس کے ہیلپ بینیفیٹس بتانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اولیو آئل کی کون سی قسم زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں اولیو آئل تین قسم کا ملتا ہے جس میں سب سے اچھا ایکسٹرا ورجن آئل جس کو کھانے والا تیل بھی کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن آئل ڈریک اولیو فروٹس سے کورٹ کمپریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتے اس کی دوسری ٹائپ جس کو سمپر اولیو آئل کہا جاتا ہے یہ ایک تفہ ایکسٹرا ورجن آئل نکالنے کے بعد جو مٹیریل بچ جاتا ہے اس کو دوبارہ کمپریس کر کے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ بھی کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی تیسری ٹائپ جس کو مختلف کیمیکل لگا کر نکالا جاتا ہے اور یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہوتا ہے مختلف ڈیزیز میں زیتون کی مالش بتائی جاتی ہے اب اس کی نیوٹیشن ویلیو کی بات کریں تو یو ایس ڈی اے کے مطابق ایک چمچ تقریبا 14 گرام آئل میں کیلوریز 1.19 سیچوریٹڈ فیٹ 14% مونو سیچوریٹڈ فیٹ 73% پولی انسیچوریٹڈ فیٹ 11% اور اس کے علاوہ بہت سے وائٹامینز منرلز موجود ہوتے ہیں ویسے تو اولیو آئل کے بہت سے ہیلپ بینیفیٹس ہوتے ہیں جن میں سے چند اہم اور جدید تحقیق سے اپروف یہ ہیں سب سے پہلے انٹی انفلمیٹری انفلمیشن بہت سے بیماریوں کا سبب بنتی ہے جس میں میٹابولک سنڈروم کینسر ہارٹ ڈیزیز ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز اور آرٹھرائٹس بغیرہ شامل ہیں زیتون کے تیل میں ایک انگیریڈین جس کو اولیوک ایسٹ کہتے ہیں اس پر بہت سے ریسرچز ہو چکی ہیں یہ انفلمیشن کو کم کرتا ہے ایک ریسرچ جو کہ دوہزار بیس میں پبلش ہوئی ہے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اس میں میٹا انیلائیسز کیا گیا اور بتایا گیا کہ اولیو آئل سی ریاکٹیو پروٹین کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ ایک انفلمیشن مارکر ہوتا ہے اس پر اول بھی بہت سے ریسرچز ہو چکی ہیں جن میں سے کچھ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی ہارٹ ڈیزیززز جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں امواد کی ایک بہت بڑی وجہ دل کی بیماریاں بھی ہیں اولیو آئل مختلف پہلو سے یعنی مختلف میکنزم سے ہمیں دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے جن میں ریڈیوز انفلمیشن ریڈیوز آکسیڈیشن آف ایل ڈیئر یعنی بیڈ فیٹ کی جو آف سیڈیشن ہے اس کو کم کرتا ہے امپروف بلڈ ویسلز ہیلت اور بلڈ پریشر کو کم کر کے یہ ہمارے دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اس پر بھی بہت سے ریسرچز ہو چکی ہیں جن میں سے کچھ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی اینڈی کینسر ایک ریویو آرٹیکل جو کہ 2019 میں پبلش ہوا ہے اس میں دیکھا گیا کہ جن ممالک میں اولیو آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے ان ممالک میں کینسر کے ریس کم ہیں اس کے بارے میں اور بھی سٹیڈیز ہوئی ہیں جن میں مختلف طریقوں سے یہ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے امپروف برین فنکشن اولیو آئل ہمارے برین فنکشن کو امپروف کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے جیسا کہ ایک ریسرچ جس میں الزیمر ڈیزیز پر اولیو آئل کا استعمال کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ الزیمر ڈیزیز کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بھی زیتون کا تیل بہت سے اہم سائدے رکھتا ہے ویڈیو لیندھی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں صرف نام بتا دیتے ہیں باقی اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو کمنٹ کریں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیں گے جن میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ریومیٹائیڈ آرٹرائٹس انٹی بیکٹیریر انکریز ایمیونٹی وغیرہ شامل ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں زیتون کے تیل کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ